سپریم کورٹ کا عام انتقابات کی تاریخ دینے کا حکم انتقابات کی تاریخ سے متعلق کل ہی عدالت کو بتایا جائے چیف جسس نے نموے روز میں الیکشن کرانے کے کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل کرنا ہوگا سپریم کورٹ صرف انتقابات چاہتی ہے کسی اور بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے انتقابات کی تاریخ دینے کے بعد کسی درخواست کو نہیں سنا جائے گا عدالت نے اٹرنی جنرل کو صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کے رابطے کا انتظام کرانے کا بھی حکم دیا چیف جسس نے کہا کہ الیکشن کمیشن صدر کے پاس ضرور جائے اور دروازے پر دستک دے عدالت توقع کرتی ہے الیکشن کمیشن اور صدر تاریخ مقرر کر کے کل عدالت کو بتائیں گے انتقابات کی جو بھی تاریخ تیہ کی جائے اس پر سب کے دستکت ہو ملک میں عام انتقابات گیارہ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے سکیجیول سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا نبے دن میں الیکشن کروانے کی کیس میں الیکشن کمیشن کے وقیل نے بتایا کہ 29 جنوری کو ہلکہ بنیوں سمیت تمام انتظامات مکمل بوجائیں گے تین سے پانچ دن حتمی فہرستوں میں لگیں گے الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ گیارہ فروری اتوار کو الیکشن کروائے جائیں سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو صدر مملکت سے آج ہی مشاورت کرنے کی ہدایت چیف جیسٹس پاکستان نے کہا کسی کو اس پر اتراز تو نہیں پیپلز پارٹی کے وکیل پاروکیش نائت نے کہا کوئی اتراز نہیں چیف جیسٹس نے کہا دیکھیں آج ہم نے پی ٹی آئر پیپلز پارٹی کو اکٹھا کر دیا کل کو سرخی نہ لگی ہو کہ پی ٹی آئر پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا اٹرنی جنرل نے کہا یہ دونوں ویسے ہی بہت قریب ہیں چیف الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت سے انکار کیوں کیا کیا الیکشن کمیشن آئین کی خلاف ورزی کا سارا بوجھ خود پر لینا چاہتا ہے جیسٹس اترمناللہ کے ریمارکس کہا آئین کے تحت تاریخ کا تقرر صدر کرتا ہے انتقابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور صدر ذمہ دار ہیں مقررہ مدد سے اوپر بھنگ نزرنے کے بعد ہر دن آئین موت تل تصور ہوگا چیف جسس فائز عیسیٰ نے کہا صدر کی جانب سے آئین کی خلاف ورزی ساتھ نومبر سے شروع ہوگی صدر مملکت ملک کا سب سے عالی آفیشل ہے ایسے تو صدر آرٹیکل چھے کے تحت آئین سبوٹیج کر کے سنگین غداری کے مرتقب ٹھہریں گے سپریم کورٹ بار کے وکیل عابد زبیدی نے کہا عدالت کا اپنا چار اپرل کا فیصلہ ہے کہ صدر انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں چیف جسس نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی ہو سکتی ہے صرف اتنا بتا دیں کہ آئین میں کہاں درج ہے سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے ایک دوسرے کے کام میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے عابد زبیدی بولے سپریم کورٹ کی توجہ اس کے اپنے فیصلے کی طرف دلا رہے ہیں چیف جسٹس خاضی فازیسہ نے کہا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ عدالتی فیصلوں سے آئین بدلا جائے صرف یہاں ہوتا ہے عامر یہ کرتے ہیں کہ آئین بدل دو عابد زبیری بولے پارلیمنٹ قانون میں ترمیم کر لیتی چیف جسٹس نے کہا ہمیشہ پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں چلنے دے بیچاری پارلیمنٹ کو سیاسی جماعتوں کے رانوماوں کا الیکشن کمیشن کی گیارہ فروری کو الیکشن کی تاریخ پر ملا جولہ رد عمل نون لی کے آیا صادق نے کہا کہ انتخابی عمل کا شروع ہونا اچھی بات ہے پیمس فارڈی کے نئیر بخاری نے کہا نوے دن میں الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن جواب دے ہے ایم کیو ایم کی امین الحق نے شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لیے سب جماعتوں کو لیول پلئنگ فیلد دینے کا مطالبہ کیا این پی کے رانوما زائد خان بولے کہ انہیں الیکشن کمیشن کی نیت میں فطور نظر آتا ہے نہیں سمجھتے کہ گیارہ فروری کو الیکشن ہو جائیں گے جی ایو آئی فے کے ترجمان کامران مرتضہ نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر کا کام تھا جس میں وہ ناکام رہے اسرائیل کا غزہ کے جبالیہ کیمپ پر تین دن میں دوسرا حملہ ملبے سے زخمی اور لاشوں کو نکالنے کی محلت بھی نہ دی امدادی کاروائیوں کے لیے جمع افراد اور ایمبیلنسز پر بم برسا دیے منگل اور بودھ کو ہونے والے حملوں میں دو سو فلسطینی شہید سات سو ستتر زخمی ایک سو بیس کاب تک کچھ پتا نہیں جانی نقصان بڑھنے کا خدشہ غزہ کے واحد کینسر اسپتال سمیت پینتیس اسپتالوں میں سے تقریباً نصف اسپتال بند اسرائیل کا شاتی کیمپ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے تحت چلنے والے سکول پر حملہ شاتی کیمپ کے سکول میں ہزاروں بے گھر فلسطینی پنہ لیے ہوئے ہیں اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد آٹھ ہزار سات سو سے زائد ہو گئی اور انسانی بنیادوں پر غزہ اور مصر کے درمیان رفا بارڈر کروسنگ آج پھر کھول دی گئی غزہ سے نکلنے کے انتظار میں لوگ جمع غزہ سے مصر جانے والے پندرہ ممالک کے پانچ سو چیانوے افراد کی فیرز جاری گزشتہ روز تقریباً پانچ سو افراد رفا بارڈر کروسنگ سے مصر گئے تھے جن میں اسی سے زیادہ شدید زخمی فلسطینی بھی شامل تھے صدر یو اے ای کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں زخمی ایک ہزار فلسطینی بچوں کو اہل خانہ کے ہمراہ علاج کے لیے یو اے ای لائے جائے گا امراتی وزیر خارجہ کا صدر ریڈ کورس سے رابطہ طریقہ کار پر گفتگوب ڈاکٹرز ویڈاوڈ بارڈرز کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس وقت بھی بیس ہزار سے زیادہ زخمی محصور ہیں